دوستو آج ہم آپ کو جواللال نہرو سٹیڈیم میں ایڈویسن لینے کے پروسیز بتائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جواللال نہرو سٹیڈیم میں دو ہزار تیس میں ایڈویسن میں کیا بدلاؤ آیا ہے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پرے گی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں تھوڑی سی بھی سٹیپ نہ کریں سب سے پہلے آپ سٹیڈیم کا فارم آن لائن نکالیں گے پھر آپ پرنٹ نکال کر اسے فیل کریں گے آپ فارم فیل اس طرح سے کریں گے سب سے پہلے آپ فارم کو اوپر پاسپورٹ سائز فوٹو لگائیں گے پھر نمبر ایک پر نام لکھیں گے فر جینڈر لکھیں گے آپ میل ہے تو میل لکھے فی میل ہے تو فی میل لکھے اور نمبر تین پر ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر لکھیں گے اور نمبر چار پر آپ جی میل آئی ڈی دیں گے آپ کے پاس ہے تو لکھیں گے آپ کے پاس نہیں ہے تو نہ لکھیں اور نمبر پانچ پر آپ ڈیٹ آف برت لکھیں گے اسے لکھنے کے پاس آپ اپنا ٹوٹل ایج یہاں پر لکھیں گے نمبر چھے پر آپ ایجوکیسن کولیفیکیسن لکھیں گے آپ کہاں تک پڑھے ہوئے وہ لکھیں گے اور نمبر سات پر نیم آف اسکول آپ اسکول میں ہے تو اسکول کا نام لکھیں کالیج میں ہے تو کالیج کا نام لکھیں یا آپ کسی آفیس میں کام کرتے تو اس آفیس کا نام لکھیں اور نمبر آٹھ پر آپ اپنے گارجین کا نام لکھیں گے آپ فادر نیم لکھ سکتے ہیں مدر نیم لکھ سکتے ہیں اور نمبر نو پر یہاں پر آپ کو ڈسٹیپنی لکھاوا دکھ رہا ہے اس کے جسٹ سامنا آپ جو گیم کھیلنا چاہتے ہیں اس گیم کا نام لکھیں گے جیسے میں ایٹلیٹ ہوں تو ایٹلیٹ لکھوں گا اور اسٹیڈیم کا جگہ آپ جوہاللال نیرو اسٹیڈیم لکھیں گے آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا جوہاللال نیرو اسٹیڈیم کمپلیکس تو یہاں پر آپ ایٹلیٹ ہے تو ایٹلیٹس پر رائٹ کا نیسان لگا دیں گے پین سے آپ پھر اس فارم پر دیکھیں گے نمبر دس پر آپ دو سال کے اندر کچھ بھی اچیو منٹ کرے ہیں تو اس کے بارے میں لکھیں گے جیسے آپ اسٹیڈ کے مات تکڑک ہو تو اس کے بارے میں لکھیں گے مگر آپ کچھ نہیں کھیلے ہیں تو اسے خالی چھوڑ دیں فر آپ نیچے دیکھیں گے اس سائڈ تو سننیچر آف ایبلیکنٹ آپ یہاں پر سننیچر کریں گے اور یہاں پر گارجن سننیچر کریں گے اور یہاں پر آپ پلیس 제가 دلیلی سے ہے تو دلیلیلٹ لکھیں گے اور ادھر اسٹیڈ سے تو آپ اس اسٹیڈ کا نام لکھیں گے آپ ڈیٹ لکھیں گے جس دن آپ اسے سمیٹ کرانے جا رہے ہیں اور آپ اسکول میں ہے تو اپنے اسکول کے پنسول سرک کا سنیچر یہاں پر لیں گے اور اس کے بعد آپ تیسرے فرم پر آ جائیں یہاں پر آپ اپنا سائن کریں گے اس طرف اور ادھر آپ کے گارجین کا سائن ہوگا پھر آپ اپنا نام لکھیں گے پھر ریلیشنسیٹ لکھیں گے پھر ایڈریس لکھیں گے پھر ایمرجینسی کانٹیکٹ نمبر دیں گے پھر ایمل آئی ڈی لکھیں گے یہاں پر اور نیچے کا باکس آپ خالی چھوڑ دیں اور آپ کو یہ فرم تو فیل ہو گیا اور آپ کو اس کے ساتھ کون کون سے ڈوکومنٹ اٹیج کرنے ہیں اس کے بارے میں سنیں آپ کو سب سے پہلے فٹنس سیٹیفکٹ بنوانا ہوگا ڈاکٹر ایم بی بی ایس سے یہ بنا کر فرم کے ساتھ اٹیج کریں گے ادھرکار اٹیج کریں گے اور اپنے فادر کا ادھرکار پاپا کا ادھرکار اٹیج کریں گے آپ اپنا ڈیٹو برت سیٹیفکٹ اٹیج کریں گے فرم کے ساتھ اگر آپ ادھر سٹیٹ سے ہے تو آپ کو بجلی بیل دینا کمپسری ہے ایڈویسن لینے کیلئے بجلی بیل دلی کا ہونا چاہیے آپ اپنے رشتدار سے لے سکتے ہیں اور اپنے دوستوں سے لے سکتے ہیں جو دلی میں رہتا ہے اگر آپ پروپر دلی سے ہیں آپ کا کام ادھرکارٹ سے ہو جائے گا آپ دلی کے گورنمنٹ اسکول میں ہے تو اپنا آئی کارٹ فارم کے ساتھ ضرور اٹیج کریں اس سے آپ کی فیس کم لگے گی اسٹیڈیم میں اور اپنے پنسپل سر کا سنیچر ضرور لے فارم پر اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں میری ویڈیو سنٹانویں پرسینٹ لوگ دیکھتے ہیں اور تین پرسینٹ لوگ ہی مجھے سبسکرائب کر رکھے ہیں اس لئے آپ سے تھوڑی سے ہیلپ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں ایسی ہی ضرورت کی چیز میں آپ کو بتاؤں گا اور دو ہزار تیس میں کیا بدلہ ہوا آیا ہے اس پر ہم تھوڑا اس سے چرچہ کر لیں اب آپ کو فارم کے ساتھ انڈر ٹیکنگ فارم دینا پرے گا اور یہ فارم نہ آپ کو آن لائن ملے گا نہ آف لائن ملے گا یہ فارم ہمارے پاس ہے اور آپ کو یہ فارم چاہیے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فولو کریں اور میسیج کریں میں یہ فارم آپ کو سینٹ کر دوں گا یہ فارم بڑی مشکل سے مجھے ملی ہے اور بہت گوگل پر سرچ کرنے کا بعد ملا ہے اس لیے یہ فارم میں آپ کو بھید دوں گا اور میں آپ کو بتا دوں میں سارے کمنٹ کا رپلائی دیتا ہوں آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی ہو آپ کمنٹ کریں آپ کو بتا دوں کی سارے ڈوکومنٹ اور ایڈویسن فارم اور انڈر ٹیکنگ فارم سب کو آف لائن جا کر اسٹیڈیم میں سمیٹ کرنا ہوگا آف لائن اور کب سمیٹ کرنا ہے اور کس دن سمیٹ کرنا ہے اس بات کو دھیان سے سن لیں آپ کو یہ فارم سٹیڈیم کے ایک نمبر گیٹ پر جا کے سمیٹ کرنا ہے ہر مہینے کے ایک تاریخ کے پندہ تاریخ کے بیچ میں ہی سٹیڈیم میں فارم سمیٹ کرنے جائے اور اس چیز کا دھیان رکھے کہ کوئی گورنمنٹ چھٹی نہ ہو اس پندرہ دن کے اندر بھی ٹھیک ہے اور یہ فارم کو وہاں جا کے سمیٹ کریں اور آپ کے سٹیڈیم کاٹ اس طرح سے ہوگا اور میں آپ کو بتا دوں اور انڈر ٹیکنگ فارم کے لیے ضرور مجھے میسیج کریں اس کے بینہ آپ کا سٹیڈیم میں ایڈویسن نہیں ہوگا دوستو جہاں تر بچوں کا سوال ہوتا ہے سر نہرو سٹیڈیم میں کون کون سے کھیل ہے تو میں نے اس پر ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اس کا لنک ڈسکریپسن میں ڈال دوں گا اور نہرو سٹیڈیم کا ایڈویسن فارم کا لنک بھی ڈسکریپسن میں ڈال دوں گا انڈر ٹیکنگ فارم آپ کو گوگل پر سرچ کرنے سے بڑی مشکل سے ملے گا اس لیے آپ مجھے اسٹیڈیم پر میسیج کر کر انڈر ٹیکنگ فارم لے سکتے ہیں اسٹیڈیم کا لنک بھی میں ڈسکریپسن میں ڈال دوں گا جس طرح سے میں آپ کا دھیان رکھتا ہوں اسی طریقہ سے آپ مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو بنانے میں بڑی محنت لگی ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بینا نہ جائے اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیوار